اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن منچورین کی ریسپی چکن منچورین جو کہ بہت ہی زبردست اور ایک چائنیز ریسپی ہے بہت ہی زبردست اور ازی طریقے سے فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اس کے میں نے چکن کیوبز بنا لیا ہے خود میں نے اس کی کٹنگ کی ہے ساتھ ہی میں اس میں لیسن اور سوری ادھر یہاں پہ لیسن کا پاوڈر جائے گا اور ساتھ میں ادھرک کا میں نے پاوڈر شامل کیا اور ساتھ میں کٹا ہوا لیسن میں نے ایک چمس شامل کر دیا ہے اب اس میں جائے گی نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کیا کارڈنگ شامل کر لیں ساتھ میں اس میں جائے گا ریڈ چلی پاوڈر کالی میچ کا پاوڈر اور ساتھ ہی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی چیلی رہنگ سے کچھ پانی زیادہ ہوئے ساتھی جب بھی چائنیز ریسپی بنائیں آپ اپنی ساری چیزیں ایک دفعہ پہلے کٹھی کر لیں ایک تو یہ تیز آج پہ کک ہوتا ہے اور دوسرا یہ کوئی بھی ایک اس میں چیز جو ہے وہ سکیپ ہو جائے تو پھر ہماری ریسپی حراب ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک انڈا میں نے اس میں شامل کر دیا سارے جو سپائزیز تھے ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک انڈا اس پہ اچھے سے ہم نے شامل کر دیا ساتھی میں نے اس میں کان فلور جو ہے وہ شامل کر دیا کان فلور تقریبا میں نے اس میں دو چ مجھ بار کے شامل کی ہے تاکہ ساری چکن پہ اچھے سے کوٹ ہو جائے جتنا بھی یہ مسترائزر ہوگا یہ سارا کان فلور اپنے اندر جذب کر لے گا اور ہماری چکن بڑی زبردست سی فرائی ہو جائے گی اب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے میں نے اس کو تھوڑا ٹائم بھی نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے اچانک سے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بناوں گی اور پھر میں نے اس کو سپیس دینے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ اس کو میرینیشن کرنے کا ٹائم نہیں تھ تو بس یہاں پہ میں نے اس کو پھر کان فلور لگاتے ہی میں نے ساتھ ہی آپ نے جب بھی کان فلور ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو فوراں فوراں سے فرائی کر لینا ہے اب ہم اس کو ہلکی میڈیم آج پہ ہم اس کو جو ہے میڈیم سے لو کی طرف ہم اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ ہماری چکن اچھے سے کوک ہو جائے اور زبردست سی اس پہ کلر آ جائے تو اس طرح سے آپ نے ایک ایک پیس جو ہے وہ الادہ الادہ ڈالا ہے ایک ہی دفعہ میں چمچیں بھر بھر کے آپ نے شامل نہیں کرنے اس سے فرائی بھی اچھا نہیں ہوگا اور یہ آپس میں چپکنے بھی لگ جائے گا چاہے وہ لاچ پہ کھلی جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اچھے ہی نہیں لگتے ٹھیک ہے تو جتنی بھی آپ کو سپیس یہاں پہ نظر آ رہی ہو پین میں آپ بھر کے اس کو شامل کر لیں اور پھر چمچ کی مدد سے آپ اس کو جو ہے وہ اس کی سائیڈیں چینج کر کے اچھے سے اس کو کوک کر لیں اس پہ اچھا سا کلر دے لیں تو بس یہاں پہ اچھے سے جو ہے وہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو رہی تھی آنچ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی کوکنگ سے کہ وہ جیسے ببلز بانے ہیں تو یہ فلیم کتنی میں نے رکھی ہوگی تو یہ میڈیم سے لو کی طرف ہی ہے ہائی فلیم پہ میں نے اس کو فرائی نہیں تھا کیا جب اچھے سے اس پہ کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے ایک کلو جو چکن تھی اس کو میں نے تین پورشن میں جو ہے وہ فرائی کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے پین کے کارڈنگ جو ہے وہ یوز کر لیں اس کے ساتھ ہی یہ جو آئل ہے آپ اس کو ویسٹ نہ کیجئے گا یہ آئل جو ہے وہ آپ اسی میں جب آپ چکن منچورین مناہ رہی ہوتے ہیں یہ آئل اس میں شامل کر لیں اور چکن منچورین کے ساتھ تو رائس ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ یہ جو آئل ہے وہ رائس میں بھی ہیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا آئل بھی جو ہے وہ گندہ نہیں ہوتا ہے جب ہم اس کے اوپر کان فلور لگا کے نا تو فوراں سے فرائی کر لیتے ہیں تو وہ ذرا بھی آئل جو ہے وہ ہمارا بلکل بھی اس میں کوئی بھی چیز اس طرح نہیں گرتی میرا اصل میں گھلہ بہت زیادہ حراب ہوا ہے جس وجہ سے آواز جو ہے نا پتہ نہیں وہ کیسی آ رہی ہوگی آپ کو تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں آہستہ ایک تو بور رہی ہوں اور دوسرا بس ریکارڈنگ کر رہی ہوں جو کہ ویڈیو تو میں نے بنا کے پہلے سے رکھی ہوتی ہے ساتھ ہی یہاں پہ ہماری چکن فرائی ہوگی تھی اب میں یہاں پہ چاولوں کی تیاری کاری تھی چاولوں میں سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ نمک شامل کر دیا جیسے ہی پانی کو وائل آئے گا اس کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بگو کے چاول رکھیں ہیں پھر اس کو شامل کر دیں گے اور چاولوں کو ہم وائل کر لیں گے ساتھ ہی اس میں میں نے جو ویجٹیبلز شامل کرنی ہے وہ بھی میں نے اس کی بھی کٹنگ کر لی تھی مٹر تھے ساتھ میں بندگو بھی تھی گاجر تھی کان تھے کچھ اور شملا میچ تھی اس میں میں نے چکن اس لئے شامل نہیں کیا کیونکہ مطلب جب ہم چکن ساتھ بنا رہے ہیں تو وہ میں نے پھر اس لئے اس میں سے چکن کو سکپ کر دیا اور نہ ہی میں نے اس میں کوئی ایک بغیرہ شامل کیے تھے یہ چائنیز کی طرح کہ میں نے پھٹا پھٹ سے ویجٹیبلز جو ہے وہ بنا لیے تھے چائنیز ویجٹیبلز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی میں نے سپائسی زیاد نہیں کیا جیسے ہی چاول بائل ہو جائیں گے چاول آپ تقریبا 90% کو کیجئے گا ساتھ ہی میں نے اس میں آئل شامل کر دیا اور میں بلکل بھول گئی ہوئی تھی جو آئل میں نے جس میں چکن پرائی کی تھی وہ آئل میں بلکل بھول گئی ہوئی تھی وہ تو میں نے ڈال لی نہیں ہے اس میں چاولوں میں ڈالنے کا یاد رہا ہے اور نہ ہی ہانڈی میں مجھے یاد رہا تھا میں نے فریشی آئل لے لیا تو آئل لے لیا اس میں میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا تھوڑا سا اس کو آپ اتنا سا کوک کریں گے کہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ ہتم ہو جائے جیسے اس کا کچھا پان ہتم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ جس میں میں آپ کو پہلے ہی بتایا مٹر گاجر خریمی چیہ کچھ کان اور ساتھ میں شملہ میر چاہے یہ سارا کچھ شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کو ہلکا سا کوک کر لیں کیونکہ میں نے اتنی باری کاٹی ہے کہ ان کو اتنا کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی دام میں کوک ہو جائیں گی لیکن میں اس کو تھوڑھا سا دو سے تھر chapel کے لیے پکا لیا تھا جن کر ساتھ ہی میں اس نے نمک اور کال کا جو ہے وہgeme moment شامل کر دیا اور اس میں ایک کپ میں میں نے تقریباً تھوڑا سا پانی لے کے اس میں میں نے چکن کیو بیس میں شامل کرتک اور اس کو اچھے سے میکس کر لیا تھا اور اب میں اس میں شامل کر دہوں گے کی تا کہ اس سے م叨ر اس کا میکسٹر جو ہے وہ سارے کے اندر اچھے سے میقس ہو جائیں کوئی گھmark گاری رہ رہے جیسے ہی اس پوائنٹ پر ساری ویجیٹی بیس جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گی پانی ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اس میں بانگو بھی شامل کروں گی کیونکہ بانگو بھی کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور وہ اچھی اچھی لگتی ہے اگر وہ بلکل ہی پک جائے نا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا مجھے نہیں آتا لیکن اگر آپ اس کو کوک کرنا چاہیں تو آپ کار سکتے ہیں جیسے ہی میں نے بانگو بھی ایڈ کی ساتھ ہی میں نے اس میں چاول ڈال دیئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کیا اور اس کو دھام پہ چھوڑ دیا جتنی دیر تک ہمارے چاول دھام پہ کوک ہوں گے اور جو باقی کا چکن کا پروسس ہے وہ ہم کمپلیٹ کار لیں گے چگر منچورین جو ہم بنا رہے تھے اس کا جو 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 اس کا باقی کا پروسس ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے وہ آئل کے لے لیے تھے ساتھ ہی اس میں میں نے تین سے چار جوے لسن کے جن کو میں نے بھریک بھریک کاٹ لیا تھا اس کو ہم آئل میں شامل کریں گے اور اس کا کچھا پان حتم ہونا تاکہ اس کو کوک کریں گے مطلب کہ یہ لائٹ سائز پہ کلر جیسے یانا ہیرو ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک شملہ مرچ میں نے لے لی تھی اور ایک ہی بڑے سائز کی میں نے پیاز لے لی تھی اور ان کو بھی میں نے کیوگز نے کاٹ لیا تھا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مطلب کہ اس کو کوک کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے آنکے آنچ کو تیز کر لینا ہے کیونکہ چائنیز ریسیپی اس پوائنٹ پہ آنکے ہمیشہ ہی تیز آنچ پہ پکتی ہے تو آنچ آپ نے اچھے سے تیز کھا لینا ہے ساتھ ہی اس میں نمک اور اس میں تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا لالوچ کا پاؤڈر وہ شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ایک دو چمچ کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے اور آپ اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے مطلب کہ اتنا ہی کوک کریں گے کہ اس میں جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور ہماری جو مرچی ہم نے ڈالیا ہے اس کا بھی کچھا پان ہتم ہو جائے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے وہ اپنی چھکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے کار لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس ساری ریسپی میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں جائے گی کیچپ ایک کپ میں اس میں کیچپ ڈال رہی تھی ایک کپ جو ہے وہ آپ اس میں کیچپ ڈالیں کیچپ آپ جو سیمپل کیچپ ہوتا ہے جو سیمپل کیچپ ہوتی ہے وہ آپ اس میں شامل کریں گے چلی گالک نہیں کریں گے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک چمچ جو ہے وہ سرکے کا شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ہار ساس بھی شامل کریں گے اور چینی بھی چینی جو میں نے شامل کی ہے وہ میں نے اس میں ایک ٹی سپون چینی کا شامل کی ہے اور تقریباً پانچ چمچ میں نے اس میں ہارٹ ساس کے شامل کی ہے اور وہ جو میں پانی آپ کو نظر آرہا تھا ڈاری ہوں وہ میں اس کو ساف کرنے کے لیے کپ کو ڈاری تھی اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے تقریباً چند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس میں میں دو کپ پانی کے شامل کروں گی اور ایک کپ میں میں نے کان فلور جو ہے اس کو میں نے مکس کر کے رکھ لیا تھا ایک چمچ کان فلور کا لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پر چھوڑا اس کے بعد ہم نے جو کان فلور مکس کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے آنچ آپ نے تیز رکھنی ہے پھر بتا رہی ہوں اور کان فلور شامل کر کے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور ہماری تھک سی منچورین کی جو گریبی ہوگی وہ زبردستی ریڈی ہو جائے گی اور ہمارا زبردستہ جو ہے وہ چکن منچورین بن کے تیار ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس میں ہری میرچے میں نے لاس پر تھوڑی سی شامل کر دی تھی اور اب ہم اس کو چاولوں کو دیکھتے ہیں چاول بھی ہمارے دم پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بڑے ہی زبردست کلر کے ساتھ بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ہمارا چانیز چاول ویجٹیبل چانیز چاول ریڈی ہو گیا ہے اب ان کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ ڈی شوٹ اس کو جیسے مرضی کر لیں جیسے آپ کو اچھی رکھتے ہیں میں نے ایک پیالی لی اس کے اندر چاول ڈالے ہلکا سا اس کو پریس کیا اور پھر میں اس طرح اس کا بھول سا بنا لیا اور ساتھ میں میں نے پھر چکن منچورین ڈالا اور تھوڑے سے ٹیمارٹر اور کھرو کے ساتھ میں نے اس کو سرپ کر دیا اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی رکی ہو لائک شیئر ہو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک کی پہنچے تو اگر آپ کو چکن منچورین یا آپ کی چائنیز ریسی پی پسند ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گئے گا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی آپ کی طرف سے کہہ لیں کہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کمنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دل کرتا ہے کہ بڑی بڑی زبردست جتنی بھی ریسپیز ہمیں آتے ہیں جتنا بھی ہمارے پاس نہ لی جائے وہ آپ تک بھی جائے اور ہم سب مل کے اس طرح زبردستی ریسپیز گھر میں ٹرائی کریں تھینکیو اللہ حافظ